اللہ الرحمن الرحیم بلگ الالاب کمالہی کشفت دجاب جمالہی خسنت جمیع خسالہی صلو علیہ وعالہی وصحبہی وسلم متسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا علیہ وصحبہی وسلم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہمارے لئے نمونہ ہے اور اگر ہم اس نمونے کو فالو کر کے چلیں تو ہماری زندگی دنیا میں جس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں ربا نا آتی نا فد دنیا حسانہ یا اللہ یہ دنیا میری خوشیوں سے بار دے تو ایسی ہو جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ کنزل عمال میں بھی درج ہے مسند احمد میں بھی درج ہے اور ابن حشام نے بھی لکھی ہے حضرت بلار رضی اللہ تعالیہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیہ عنہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے حضرت بلار رضی اللہ تعالیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن معمول سے ہٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم آپ نے حرم شریف سے اٹھے اور فرمایا بلال جلدی کرو ذرا باہر چلیں باہر تشریف لے آئے ایک گلی چھوڑ کے آگے دوسری گلی تک پہنچے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کا چلنا پہلے سے معمول سے ذرا زیادہ تیز تھا جیسے کسی جگہ کے اوپر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دیر ہو گئی ہوتی ہے اس طرح آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم چل رہے تھے تو حضرت بلار رضی اللہ تعالیہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ آگے ایک بوڑی خاتون کھڑی ہے اور رو رہی ہے اور اس نے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑی ہوئی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم نے اس بوڑی خاتون سے پوچھا اے خاتون تو کیوں رو رہی ہے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم میں ایک یہودی عورت کی غلام ہوں اور ان کی خدمت کرتی ہوں اور وہیں رہتی ہوں مجھے اس نے تیل لینے کو بیجا ہے اور میں نے وہ بوتل میں ڈلوا لیا اور جب میں یہاں پہنچی تو میں بوڑی ہوں میں چال نہیں سکتی مجھے کوئی تھوڑی سی ٹھوکر لگی میں گری اور بوتل بھی گر گئی اور تیل میرا سارا زمین نے پی لیا ہے اب زمین تو تیل واپس نہیں دے گی تو میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ایک تو میں بوڑی ہوں بڑا عرصہ ہو گیا ہے وہ مجھے مارتی تھی اور اس وقت میں جوان تھی میں مار کھا کے برداشت کر لیتی تھی لیکن اب میری برداشت سے زیادہ کام ہے میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب میں جاؤں گی تو وہ مجھے یقیناً عذیت دے گی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احساس کے پیکر تھے اب اس میں پیارے آقا علیہ السلام کا گھر سے جلدی نکلنا اور تیز قدم رکھ کے چلنا حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بتانا کہ پیارے آقا علیہ السلام ذرا معمول سے ہٹ کے یعنی اس طرح چل رہے تھے جیسے کوئی بندہ انتظار کر رہا ہو تو اس کے انتظار میں مزید لیٹ نہ کرنی ہو تو جب میں نے یہ سما دیکھا تو ایسے ہی تھا کہ جیسے اس عورت کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ مزید نہ روئے اس کا رونا نہیں میں سن سکتا حالانکہ وہ دو گلیوں کے بعد کھڑی تھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا دل چونکہ جڑا ہوا ہے ہر کائنات کی روح کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ وہ ہو یہودی اور میرے محلے میں ہو اور وہ روئے اور میں اس کا رونا سن کے چپ ہو جاؤں اس کی دادرسی نہ کروں اس کا احساس نہ کروں آج ہمارے محول میں اس طرح کی ہزاروں مسالے موجود ہیں ایک بائی پریشان ہے بیمار ہے دوسرے کے پاس پیسے ہیں اور وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا اس لیے نہیں دے رہا کہ میں مالدان نہیں رہوں گا صرف احساس کی کمی ہے کوئی بندہ مجبور تھانے کچیری میں چلا جاتا ہے جو سیاستدان ہے وہ زلیل کر کے اسے اس کی مدد کرے گا اور کچھ لوگ اس سے پیسے لے کے مدد کریں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے لوس اپنی جیب سے خرچ کر کے وہ اس غریب مجبور کی مدد کریں گے اور جو بے لوس کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح مدد اطاف فرماتا ہے کہ اس کی دنیا خوشیوں سے بھر جاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے فرماتے ہیں تیل کتنے کا آیا تھا عرض کی سرکار تیل اتنے کا آیا تھا اور وہ تیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ میرے سے پیسے لو اور وہ تیل لے آؤ تیل بلال لے آئے اور بوڑی عورت پھر بھی روتی ہے کہتی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیل تو مل گیا آپ کی برکت سے مگر مجھے وہ خاتون پھر بھی مارے گی اس لیے کہ میں دیر سے جا رہی ہوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے پیکر فرماتے ہیں اے بوڑی چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ پریشان تھی کہ مجھے آپ نراز ہوں گی تو میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں اب جب عورت یہودی عورت کے دروازے پہ وہ بھی بوڑی عورت تھی پہنچے تو اس عورت نے ایک نظر جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی کہا آپ کون ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی مخلوق کی حاجتیں پوری کرنے ان کی خدمت کرنے ان کو زندگی کے ڈنگ سکھانے اور ان کو اخلاق سکھانے اور ان کی انسانیت بنانے کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیجا ہے وہ عورت کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کچھ نہیں کہوں گی آپ پریشان نہ ہوں آپ فکر نہ کریں تو جب حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام واپس آنے لگے تو وہ عورت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ آپ کا چیرہ بھی بتا رہا ہے اور آپ کا احساس جو اس بوڑی عورت کے لیے میرے دروازے تک آنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں اب واپس نہ جائیے جب تک کہ ہمیں اپنی رسالت کا فیض نہ عطا کر دیں اب دیکھیں جب احساس والے کام کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ہم دردی کریں گے ان کی جیبیں نہیں کتریں گے ان کے اخلاق کا قتل نہیں کریں گے ان کے امیدوں پہ پانی نہیں پھیریں گے اور ان کے ساتھ خرابی والا رویہ نہیں کریں گے آج بے شمار افیسر اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر انہوں نے سیکریٹی بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اندر پوچھ کے کہ فلان اس کی سفارش ہے فلان بندہ ہے فلان قد کا ہے اور اندر جو بیٹھا ہوا ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کتنے احساس کرنے والے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ جو عوضہ دیا ہے یہ جو ڈیوٹی دیا ہے یہ تو ڈیوٹی دیا ہے جس کی ہم تنہا لیتے ہیں ہر کسی کا احساس کرنے کی لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کے سار پہ چڑھ کے کسی سار ڈال کر کسی کا کام کروں ایسا نہیں پیکر اخلاص پیکر اخلوص پیکر احساس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ اس کی مدد کرو جہاں تک ہو سکے آپ اس کے ساتھ سلوک کرو اور خسنے سلوک کرو تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے اور اگر آپ اس کی ایک مشکل آسان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہاری سو مشکلیں آسان کروں گا اور اگر تمہارا اخلاص زیادہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں کبھی کوئی مشکل آئے گی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مدد کرتے ہیں ایسے بندوں کی جو بندے انسانیت کا درد رکھتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں انسانیت کے فائدے سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میں نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے اور اگر تم میرا نائب ہے میں ایسے لوگوں کو بھی دے رہا ہوں جو اس قابل نہیں ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی صحر دے رہا ہوں جو مجھے مانتے نہیں ہیں لیکن میں پھر بھی عطا کر رہا ہوں تو بھی میرا نائب ہے تیری بھی طبیعت میں میری ہی ادائیں آنی چاہیے میری ہی صفات آنی چاہیے تب جا کے تُو اس قابل ہوگا کہ میرے دربار میں سرخ رو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرم